اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے موکسیگا ٹیبلٹ آج ہم بات کریں گے کہ موکسیگا ٹیبلٹ کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پریگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے موکسیگا ٹیبلٹ یہ ایک سنثیٹک بروڈ سپیکٹرم فورت جنریشن فلورو کیونلون انٹی بیوٹک میڈیسن ہے اور یہ ٹیبلٹ انجیکشن اور ڈروپس کی فارم میں اویلیبل ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف ٹیبلٹ کے بارے میں ہی بات کریں گے اور ٹیبلٹ جو ہے یہ فور ہنڈرڈ میلی گرام کی سٹرنٹھ میں اویلیبل ہے اور اس میں جو فورمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے موکسی فلوکساسین یہ تھا موکسیگا ٹیبلٹ کا انٹرودکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ موکسیگا ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں موکسیگا ٹیبلٹ کو آپ نیمونیاں میں یوز کر سکتے ہیں نیمونیاں جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے پھپڑوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پھپڑوں میں جو ائر سیکس ہوتی ہیں جن کو ہم ہوا کی تھیلیاں بھی کہتے ہیں ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پھپڑوں میں ائر سٹور کرنے کی جو کپیسٹی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو سانس کی تنگی ہونے لگتی ہے اور آپ کی چسٹ میں درد ہونے لگتی ہے اور آپ کو سردی کے ساتھ بخار رہنا شروع ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں آپ موکسیگا ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو ملٹی ڈرگ ریزیسٹنٹ نیمونیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں ملٹی ڈرگ ریزیسٹنٹ نیمونیا جو ہے یہ بھی آپ کے پھپڑوں کی ہی انفیکشن ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انفیکشن نورمل کسی میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوتی اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا ڈوکٹر آپ کو میڈیسن لے کر دیتا ہے تو آپ اس میڈیسن کو پورا نہیں یوز کرتے یا پھر جب آپ ڈیفرنٹ انٹی بائیوٹکس کو خود سے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر آپ کے پھپڑوں میں انفیکشن جو ہے وہ کسی ہوسپیٹل سے ہو گئی ہو تو ہوسپیٹل میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ڈیفرنٹ پیشنٹس ہوتے ہیں اور ان ڈیفرنٹ پیشنٹس میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ بہت پاورفل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیکٹیریا جو ہے وہ کسی عام میڈیسن سے نہیں مرتے تو اس کیس میں آپ موکسیگر ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسیگر ٹیبلٹ کو آپ کرونک برونکائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں کرونک برونکائٹس جو ہے یہ بھی آپ کے پھپڑوں کی ہی ایک انفیکشن ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پھپڑوں میں جو نالیاں ہوتی ہیں ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو خانسی آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے چسٹ میں درد ہونے لگتی ہے اور اس کی ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو خانسی کے ساتھ بلغم آنا شروع ہو جاتی ہے اور جب آپ سانس لیتے ہیں تو اس دوران آپ کے سانس میں سے سیٹے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسیگر ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسیگر ٹیبلٹ کو آپ ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سانس کی نالی میں انفیکشن ہو گئی ہو یا پھر آپ کی سانس کی نالی میں ریڈنیس ہو یا اس میں سویلنگ ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسیگر ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسیگر ٹیبلٹ کو آپ فیرنجائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا گلہ دکھتا ہے یا پھر آپ کے گلے میں ریڈنیس ہے یا پھر آپ کا گلہ اندر سے پکا ہوا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسی گر ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو ٹونسی لائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹونسی لائٹس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے گلے میں جو ٹونسیلز ہیں ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان میں سویلنگ ہونے لگتی ہے اور ان میں ریڈنیس ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کا گلہ درد کرنے لگتا ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسی گر ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسی گر ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو بیکٹیریل سائنوسائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں بیکٹیریل سائنوسائٹس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی نوز میں جو سپیس ہوتی ہے اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی نوز میں سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی نوز کے اندر جو ہے وہ ریڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی نوز بند ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے سر میں بھی درد رہنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا گلا بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کی ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کی سانس میں سے بہت زیادہ سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو مختلف قسم کی چیزوں کی جو سمیل ہوتی ہے وہ فیل ہونا بند ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسی گر ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسی گر ٹیبلٹ کو آپ بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی آنکھوں میں جو ایک لیر ہوتی ہے جس کا نام ہے کنجکٹائیوہ اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں ریڈنس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں سے پانی بہتا رہتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں درد رہنے لگتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسیگر ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسیگر ٹیبلٹ کو آپ سکن اینڈ سوفٹ ٹیشوز انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر انفیکشن ہو گئی ہو یا پھر آپ کی سکن کے اندر کے جو ٹیشوز ہیں ان میں انفیکشن ہو گئی ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر سویلنگ ہو گئی ہو ہو گئی ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر کوئی دانہ یا پھر پھنسی بن گئی ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر کوئی زخم ہو اور اس میں رشا پڑ گیا ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر کوئی پھوڑا بن گیا ہو تو پھر ان تمام کنڈیشنز میں بھی آپ موکسی گیٹ ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسی گیٹ ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو کمپلیکیٹڈ انٹر ایبڈومینل انفیکشنز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کی آنتوں میں انفیکشن ہو گئی ہو یا پھر آپ کے میدے میں انفیکشن ہو گئی ہو یا پھر آپ کے پیٹ کے اندرونی حصے میں کسی بھی جگہ پر انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسی گیٹ ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسی گیٹ ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو بیکٹیریل میننجائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں بیکٹیریل میننجائٹس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی بوڈی میں جو ایک ممبرین ہوتی ہے جو کہ آپ کی دماغ اور آپ کی ریڈ کی ہڈی کو کور کرتی ہے اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بخار ہونے لگتا ہے اور اس بخار کو ہم گردن توڑ بخار بھی کہتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسیگا ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسیگا ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو خواتین میں ہوتی ہے اور یہ ان خواتین میں زیادہ تر ہوتی ہے جو سیکچول انٹرکورس جو ہے بہت زیادہ کرتی ہیں سپیشلی ینگ خواتین جو ہے ان میں یہ زیادہ تر ہوتی ہے اور وہ اس لیے ہوتی ہے جب آپ انپروٹیکٹڈ انٹرکورس کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کا جو پیلوک ایریا ہوتا ہے لائک آپ کی بوڈی میں جو وجائنا یوٹرس اور فلوپن ٹیوبز وغیرہ ہوتی ہیں ان سب میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور پھر اس انفیکشن کی وجہ سے آپ کے اس حصے میں درد رہنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی بوڈی میں سے ابنورمل ڈسچارج بہتا رہتا ہے اور آپ کو ابنورمل بلیڈنگ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب آپ بشاب کرتی ہیں تو اس دوران آپ کو جلن یا پھر اس میں پین ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو سردی کے ساتھ بخار رہنا شروع ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسیگیٹ ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو موکسیگیٹ ٹیبلٹ جو ہے یہ ایک سٹرونگ انٹی بیوٹک میڈیسن ہے اگر آپ کی بوڈی میں کسی بھی جگہ پر بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں آپ موکسیگیٹ ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے موکسیگیٹ ٹیبلٹ کے یوزز اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ موکسیگیٹ فور ہنڈرڈ میلی گرام کی جو ایک ٹیبلٹ ہے دن میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اس ٹیبلٹ کا جو ڈیوریشن ہے وہ پانچ دن سے لے کر چودہ دن تک ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں اس میڈیسن کو یوز کیا جا سکتا ہے اور بچوں میں اس کی جو ڈوز ہے وہ آپ سکس میلی گرام پر کیجی پر ڈوز کے حساب سے یوز کروا سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں پرگننسی کی تو پرگننسی میں یہ ایف ڈی اے کیٹاگری سی میں فول کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیسن پرگننسی میں سیف نہیں ہے پرگننسی میں اس میڈیسن کو یوز نہ کریں اور برسٹ پیڈنگ مدرز وہ اس ٹیبلڈ کو یوز کر سکتی ہیں مگر احتیاط کے ساتھ یہی تھی اس کی ڈوز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ موکسی گیا ٹیبلڈ کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں موکسی گیا ٹیبلڈ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیوٹی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر ریشز یا پھر اس میں الرجی ہو سکتی ہے اور آپ کو نوزیا یا پھر وومٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مطلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نید آنا شروع ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس میڈیسن کی زیادہ ڈوز لے لیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے سر میں بھی درد ہو سکتی ہے یہی تھے موکسی گیٹ ٹیبلٹ کے یوززز ڈوززز اینڈ سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں